بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر پانچ اکبری کی ہی مانکت اس سبق کے مصنف مولوی نظیر احمد دہلوی جبکہ اس کا معاخذ ان کا مشہور ناول مرعت العروس ہے سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے اس سبق کا اور اس ناول کا مختصر تعارف سمجھنا ضروری ہے مولوی نظیر احمد دہلوی کا سب سے پہلا ناول مرعت العروس ہی ہے اور یہ اردو زبان کا بھی سب سے پہلا ناول ہے جو ایٹین سکسٹی نائن یعنی اٹھارہ سو انہتر میں لکھا گیا مولوی نظیر احمد نے اپنے ناول توبت النسو، بنات الناش، ابن الوقت وغیرہ ان کے ذریعے مسلمان آنے ہند کی معاشرتی قسلہ اور نئی نسلوں بالخصوص طبقہ نسوہ کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا ویسے تو اس ناول میں بہت سے نمائی کردار ہیں لیکن چند ایک اہم کرداروں کے نام دورندیش خان، اکبری، اصغری، خیرندیش خان، اکبر اور اصغر کس، اکبری اور اصغری کے ساس ماما عظمت، محمد آقل، محمد کامل، محمد فازل، سیٹھ ہزاری مل، تماشا خانم وغیرہ مشہور ہیں اور اس سبق میں چونکہ اکبری اس کے شوہر محمد آقل اور کٹنی کا ذکر ہے اس لئے مختصر ان کا تارف بھی سمجھ لیجئے اس کہانی میں سارا حسن اکبری کے کردار سے پیدا ہوئے اکبری کی بدمزاجی، فہرپن، بدسلیقگی، الڑپن اور اس کی بے اقلی کی حرکتوں میں ایک بھولپن کی وجہ سے اس کہانی میں خوبصورتی پیدا ہوئی اکبری ایک بے پرواہ لڑکی ہے شادی کے بعد اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی وہی بچوں والی حرکتیں بچوں والے کھیل لیکن اس کی بدمزاجی اور لادلے پان میں اس کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے یہی بدمزاجی اس کے لئے آگے چل کر بہت سے مسائل کا سبب بنتی ہے اکبری اپنی بدمزاجی کی وجہ سے سسرال والوں سے روٹ چرتی ہے اور اپنے شوہر کو علیدہ رہنے کا کہتی ہے لیکن علیدہ گھر میں بھی اس کی بے وکوفی اور بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہاں ایک عورت اس کے سارے زیورات چرا کر لے جاتی ہے اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبری جو کسی کے نہیں سنتی واقعات کے تھپیڑوں نے اسے کس طرح ایک گھریلو عورت بنا دیا اور پھر اپنی چھوٹی بہن اسغری کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی محمد آقل بھی ایک زمنی کردار ہے جو اکبری کا شوہر ہوتا ہے وہ آم شوہروں کی طرح نہیں جس میں غصہ ہو اور اپنی بیوی کو لبا کر رکھے چونکہ وہ خود ایک شریف آدمی ہے لہذا وہ اپنی بیوی اکبری کو کچھ نہیں کہتا کہ اس سے اس کی بھی بدنامی ہوگی وہ ویسا کرتا ہے جس طرح اس کی بیوی اکبری چاہتی ہے وہ حالات سے مجبور ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ سے الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے تیسرا کردار ایک کٹنے کا ہے جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اکبری اور اس جیسی محلے کی دوسری بھولی بھولی خواتین کو بہلا پسلا کر ان سے گھر کا قیمتی سامان لوٹ لیتی ہے یہ سانحہ کی اکبری کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوتا ہے اور وہ کافی حد تک سلیقہ شعار واقع ہونے لگتے ہیں آئیے اب سبق کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں مصنف لکھتے ہیں کہ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی جو سسرال سے لڑ جھگڑ کر اپنے خاون کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی اسی زمانے میں ایک کٹنی کا بڑا چرچہ تھا جو ہیلے بہانے سے سادہ لوگ خواتین کو لوبتی تھی اکبری کے خواہن محمد آقل نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا ایک انک کٹنی حجن کا بیس بنا کر گلی میں آئی اور عورتوں کو بہلانے خسلانے کے لیے تبرکات دکھانے لیتی اکبری چونکہ بہت احمق اور غیر ذمہ دار واقع ہوئی تھی اس لیے ملازمہ ظلفن کو بھیج کر حجن کو گھر گلا لیا حجن پہلی ہی نظر میں بھاک گئی کہ اکبری جلد ہی بہکاوے میں آ جائے گی چنانچہ اس نے اکبری کو سستے داموں چیزیں فراہم کی بلکہ ایک دو اشیاء تحفے کے توہت پر مفت دی اکبری لٹو ہو گئی حجن نے دو روپے والا ازار بند بھی چار آنے جو آج کے حساب سے پچیس پیسے بنتا ہے میں فروخت کر دیا اکبری کی شادی کو ابھی ایک سال بھی نہ ہوا تھا اور وہ خود کو بھی اولاد سمجھتی تھی حجن نے تعویز دا کر دینے کا وعدہ کیا اور پھر باتوں ہی باتوں میں بھوپال کی بلکیز جہانی بیگم کے سفر حج کا قصہ ایسے رکت انگیز پیرائے میں بیان کیا کہ اکبری کے اکبری دل سے حجن کی معتقد ہو گئی اکبری نے حجن سے خریدی ہوئی چیزیں محمد آقل کو بھی دکھائیں تواہ نے محمد آقل کے آقل پر بھی پردہ ڈال دیا اگلے دن حجن پھر آئی اور موتیوں کی ایک جوڑی لائی جسے دیکھ کر اکبری کے موں میں پانی بھر آیا اکبری نے پچاس روپے قیمت سن کر رقم نہ ہونے کا ذکر کیا تو حجن نے اکسایا کہ اتنے قیمتی ہاتھ سے نکل لینا دو اور ہو سکے تو پہنچیاں بیچ کر خرید لو اکبری لالج میں آ کر زیورات کا صندوق چاہوڑا لائی حجن نے زیورات دیکھے کہ میلے ہو رہے تھے چنانچہ اس نے اکبری کو زیورات دھلوانے اور ان میں دورہ ڈلوانے کا مشورہ دیا اکبری نے خاغن کی مسوفیت کا شکوا کیا تو حجن نے اپنی خدمات پیش کی اکبری مان گئی مگر احتیاط کی غرص سے زلفن کو ساز دے جا حجن نے راستے میں ناک کی نکل گھر رہ جانے کا عذر کر کے زلفن کو واپس بھیجا اور خود زیورات سمیت غائب ہو گئی اکبری نے جب زلفن کو واپس آتے دیکھا تو اس کا ماتھا ڈھنکا اس نے حجن کی تلاش میں زلفن کو ہر سمت دوڑایا مگر معلوم ہوا کہ وہ تو محلے کی اور بھی کئی گھروں میں چکمہ دے کر فرار ہو چکی ہے رات کو محمد آقل اور اکبری میں خوب لڑائی ہوئی اکبری کو جو کپڑے جہیز میں نجلے تھے وہ دھوپ اور ہوا نہ لگوانے کی وجہ سے دیمت کی نظر ہوئے تھے گھر کے قیمتی برطن بھی ادم احتیاط کی بنا پر چوری ہو چکے تھے یوں محمد آقل کا گھر اکبری کی بدسلیقی اور پھوڑپن کی وجہ سے برباد ہو گیا محمد آقل کا گھر قیمت digestion محمد آقل موسیقی